پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری محکمہ ٹرانسپورٹ کرائیوں میں کمی کے لیے متحرک سیپٹری ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانسٹ احمد جعوید قاضی نے کرائیوں میں کمی کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی آفیسرز کو فیلڈ میں رہنے اور آور چارجنگ پر سخت کاروائی کا حکم جاری اس سے پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ آہور نیوز اینڈراب الدین سے بتائیے زین وفاقی حکومت کی جانب سے مسلسل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جا رہی ہے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے سمرات عوام تک پہنچانے کے لیے جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے قرائوں میں کمی کے لیے جامعہ حکم سیملی بنائی جا رہی ہے اسی تناظر میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ احمد جوید قاضی کی اکامات پر قرائوں میں کمی کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں جبکہ افسران کو فیلڈ میں رہنے اور آور چارجنگ پر سخت کاروائی کرنے کا حکم دیا ہے اسی تناظر میں سیکریٹری ٹی ٹی اے کی آر ٹی ایس کو قرائوں میں کمی کے حوالے سے خوری اقتامات کر کے چار بجے تک ریپورٹ جمع کروانے کے اکامات صادر کر دیے گئے ہیں چار بجے تک جو نیا قرائے نامہ ہے وہ عویزہ کر دیا جائے گا اور پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے بعد جو قرائے ہیں اس میں بھی مبینہ طور پر کمی کی جائے گی سیکریٹ ٹرانسپورٹ احمد جوید قاضی کے مطابق متلکہ افسران کو نئے قرائے کا شیڈول با سڈوں پر لگوانے کی ہدایات بھی چاری کی گئی ہیں اس کے علاوہ زائد قرائے وصول کرنے والوں کے خلاف کاروائی احمد نے لائی جائے گی آپ کا شکریہ زین